بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید علی کاشکار بھائیو آج ہم گندم کے کھیت کے اندر موجود ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کی بجائی جو ہے وہ مکمل کی جا چکی ہے اور نیکسٹ جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ ابھی ہم نے اس کے اندر پانی کس طریقے سے لگانے ہیں کاشکار بھائیو گندم کا جو پودہ ہے وہ پانی لگانے کے حساب سے بہت حساس ہے یہ پانی کا پودہ نہیں ہے پانی اسے پسند نہیں ہے آپ اسے زیادہ پانی نہ لگائیں یہ خوش رہتے ہیں لیکن کاشکار بھائیو اس پودے کی حساسیت یہ ہے کہ اگر آپ اسے جب اس پودے کو پیاس لگی ہو اس وقت اگر آپ اسے پانی نہیں دوگے تو یہ پیداوار کا بہت زیادہ نقصان کر دیتا ہے کاشکار بھائیو اسے پیاس لگتی ہے زندگی میں دو سے تین دفعہ بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اس وقت اگر آپ اس پودے کو دس دن دیر سے پانی دوگے تو آپ کی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہوگی بہت زیادہ سے مراد اگر آپ لینا چاہیں تو آپ یہ لے لیں کہ تقریباً پچیس سے تیس فیصد جو ہے وہ پیداوار متاثر ہو جاتی ہے اگر آپ اس پودے کو اس کی پیاس لگنے کے وقت پر پانی نہیں دیتے مثال کے طور پر ابھی ہم نے جو ہے وہ اس پودے نکال لے ہیں دو پودے نکال لے ہیں گندم کے ایک پودہ یہ ہے جسے اگر میں قریب کر کے دکھا سکوں کہ اس پودے کے اندر جو ہے وہ ابھی یہ بیج سے نکلا ہے پودہ اپنی ساری خوراک بیج سے حاصل کر رہا ہے اور اس نے بیج کے نیچے سے جو ہے گندم کے بیج کے نیچے سے جڑے بنانا شروع کی ہیں تھوڑی تھوڑی سی جڑے بنی ہوئی ہیں کاشکو بھی یہ دس دن کا پودہ ہے اور اس کے مقابلے میں اگر آپ اس پودے کو دیکھیں اگر میں یہ دوسرا پودہ آپ کو دکھاتا ہوں اس پودے کو اگر آپ دیکھیں یہ اس پودے کی لمبائی دیکھ لیں اس کی صحت دیکھ لیں اور اس پودے کو اگر آپ دیکھیں تو اس پودے نے یہ اس کا بیج ہے بیج سمیت ہم نے پودہ نکال لیا ہے یہ اس کا بیج ہے بیج کے نیچے اس نے جڑے بنائی ہیں انہیں سیمینل جڑے کہتے ہیں سیمینل روٹس اچھا اس پودے کی خاصیت یہ دو طرح کی جڑے بناتا ہے جڑے اوپر بناتا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے جس کو پر مٹی لگی ہوئی ہے یہ جڑے ہیں یہ جڑے یہاں سے یہ جڑے بن رہی ہیں یہ تقریباً فصل پندرہ اٹھارہ دن کی فصل ہے انہیں کہتے ہیں کراؤن روٹس یہ کراؤن جڑے ہیں جو کہ اوپر بنتی ہیں یہ آپ مٹی دیکھ رہے ہیں تو کاشو اس پودے میں آپ یہ دو طرح کی جڑے دیکھ سکتے ہیں اب یہ جڑے دکھانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب گندم کا پودا کراؤن روٹس یعنی اوپر کی جڑے جب بنانا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت اسے پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے آپ اس سٹیج کے اوپر اگر پانی نہیں دوگے اگر یہ سٹیج جس وقت کے وہ اوپر کی جڑے بنا رہا ہے اور یہ پندرہ اٹھارہ دن کے بعد بنانا شروع کر دیتا ہے اس وقت اگر آپ اسے پانی نہیں دوگے گندم کے پودے کو تو یہ پیداوار بہت زیادہ متاثر کرتا ہے وہ کس طرح سے کرے گا کہ یہ کراؤن روٹس ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے مزید شگوفے نکلتے ہیں آپ نے دیکھا گندم کا پودا ہم ایک بیج لگاتے ہیں اس سے بیس بیس پودے نکل رہے ہوتے ہیں بیس پودے کہہ لیں انگلیش میں انہیں ٹیلرز کہا جاتا ہے انہیں آپ بچے کہہ لیں بیس بیس بچے جو ہیں وہ ایک بیج سے نکل رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹیلرز زیادہ بچے زیادہ شگوفے اسی صورت میں نکلیں گے جب آپ اسے وقت پر پانی دے دوگے یعنی جب اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ گندم کی فصل کو بیجائی کے ٹھیک بیس سے پچیس دن کے بعد اگر آپ نے کپاس مکعی اور کماد کے بعد گندم کی فصل کاشت کی ہوئی ہے تو ٹھیک بیس سے پچیس دن کے بعد آپ اسے پہلا پانی دے دیں جب آپ اسے پہلا پانی دے دوگے اس وقت یہ کراؤن روٹس اوپر کی جڑے بنا رہا ہوگا ہوگا کیا کہ آپ نے جو بھی کھادیں دی ہوں گی شروع میں جو آپ نے زمین تیار کرتے وقت کھادیں دی تھی ڈی اے پی پٹاش یہ ساری کھادیں وہ ساری کے ساری کھادیں جو ہیں وہ پانی کے ساتھ شربت بن کے وہ اس پودے تک آئیں گی یہ جڑیں استعمال کریں گی یہ اوپر والی جڑیں کراؤن روٹس کی ڈیویلپمنٹ بہت اچھے طریقے سے ہوگی بہت زیادہ پھیلا ہوگا ان جڑوں کا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بچوں نے نکلنا ہے جہاں سے نئے شگوفیں نکلیں گے نئے ٹیلر نکلیں گے مزید پودے نکلیں گے تو آپ کا پودہ جو ہے وہ بہترین بھرپور طریقے سے شگوفیں نکالے گا جتنے شگوفیں نکالے گا اتنے زیادہ سٹے ہوں گے یعنی کہ آپ کے کھیت کے اندر سٹوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور جتنے زیادہ سٹے ہوں گے آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اتنی ہی زیادہ آپ کی دانوں کی تعداد ہوگی دانوں کی پیداوار ہوگی تو کاشکار بھائیو پہلا پانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے گندم کی فصل کے اندر اس وقت جب آپ کی بیجائی کے بیس دن گزر چکے ہیں تو پہلا پانی آپ بالکل دیر نہ کریں اگر اس پانی کو آپ بیس سے پچیس دن کی بجائے اگر آپ اسے پیتیس دن کے بعد لگاتے ہیں تو یقین مانے آپ کا اتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ نے کیا کیا ہے صرف دس دن لیٹ ہوئے ہیں آپ کوئی شادی اٹینڈ کرنے چلے گئے یا کسی جگہ چلے گئے ہیں آپ گھومنے پھرنے کے لئے آپ نے واپسی پہ آکے دس دن کے بعد پانی لگایا ہے تو کیا ہوگا یہ جڑے کمزوری کی حالت میں بن چکی ہوں گی یہ اوپر کی جڑے بن چکی ہوں گی ان سے کمزوری کی حالت میں بنیں گی شگوفے جہاں آپ کے اٹھارہ بیس شگوفے نکلنے تھے وہاں آپ کے پانچ چھ سات شگوفے نکلیں گے شگوفے بھی کمزور نکلیں گے کمزور نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو سٹا بنے گا وہ بھی کمزور بنے گا چھوٹا بنے گا اور آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی تو کاش کبھی یہ تو پہلے پانی کی اہمیت ہے گندم فصل کے اندر جو کہ آپ کو 20 سے 25 دن کے بعد ہر صورت میں لگانا ہوتا ہے ہاں اگر آپ نے اس کھیت کے اندر پہلے دھان لگایا ہوا تھا مونجی کی فصل اگر آپ نے لگائی ہوئی تھی تو ہم جانتے ہیں کہ مونجی کی فصل کو بہت زیادہ پانی لگائی ہوتے ہیں ہم نے زمین تھنڈی ہوتی ہے وطر کافی زیادہ موجود ہوتا ہے اس صورت میں آپ 30 سے 40 دن کے بعد بھی پانی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کھیت کے اندر کپاس لگائی ہوئی تھی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کپاس تھی پہلے کپاس کماد یا مکئی کی فصل لگائی ہوئی تھی تو آپ 20 سے 25 دن کے بعد ہر صورت میں پانی لگا دیں اب کیونکہ پہلے پانی کے اوپر ہمارے ذیمہ دار بھائی جو ہے وہ یوریا بھی دینی ہوتی ہے تو اگر آپ کی زرخیز درمیانے درجے کے اگر آپ کی زرخیز زمین ہے تو آپ پہلے پانی کے اوپر ہی ایک بوری یوریا فلڈ کر دیں یا چھٹا کر کے پانی لگا دیں کاشکر بھائیو چھٹا کر کے جب آپ ایک بوری یوریا کا جتنی جلدی ہو سکے پانی لگا دیں اس طرح سے آپ کی خوراک گندم فصل کی مکمل ہو جائے گی کاشکر بھائیو یہاں ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے ذمہ دار ہم دیکھ رہے ہوتی ہیں کہ وہ پہلے پانی لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر وہ یوریا کا چھٹا کر رہے ہوتے ہیں چار پانچ دن کے بعد جو وطر وغیرہ تو آ رہا ہوتے ہیں کاشکر بھائیو یاد رکھیں گندم کا پودہ جو ہے یا کوئی بھی پودہ ہے وہ شربت جو خاد ہوتی ہے وہ کبھی بھی دانا نہیں جاتا پودے کی جڑوں تک بلکہ اس کا پہلے شربت بنتا ہے اس کے بعد وہ شربت جو ہے وہ جڑوں کے ذریعے جاتا ہے اور پودہ استعمال کرتا ہے اب آپ نے پہلے پانی لگا دیا یعنی کہ آپ نے اس کی جو پیاس تھی پودے کی جو اٹھارہ بیس دن سے پیاسا تھا پودہ آپ نے اس کی پیاس پہلے مکمل کر دی پیاس بجھا دیا آپ نے اب پانی لگانے کے بعد جب آپ اسے خاد دے رہے ہو تو اس کی پیاس تو پہلے بجھ چکی ہے اب وہ بہت کم خاد اٹھا رہا ہوگا یعنی کہ جو خاد کی اپٹیک ہے پودے کے اندر وہ کم ہو رہی ہوگی لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ نے پہلے یوریا کا چھٹا دیا ہوتا اس کے بعد آپ نے پانی لگایا ہوتا تو پانی وہ جتنا بھی اٹھاتا جو اس نے اپنی پیاس بجھانے کے لئے پانی اٹھانا تھا ساتھ میں خوراک جو تھی اس کی یوریا جو ہے اس کا شربت بن کے اس کی جو اپٹیک ہے پودے کے اندر جانے کی جو صلاحیت ہے پودے کے اندر جو خاد ہے وہ زیادہ جو ہے اچھے طریقے سے استعمال ہونی تھی تو کاش کر بھی ہو اس طرح سے آپ جو ہے وہ پہلے یوریا کا پہلے چھٹا دو گے اس کے بعد پانی لگا دو گے تو آپ کی جو ہے وہ فصل میں خاد کی جو ضرورت ہے وہ مکمل ہو جائے گی کاش کر بھی ہو اگر آپ کی ریتلی زمین ہے تو پھر آپ یوریا کا استعمال نہ کریں بلکہ ایک بوری کیلشیم امونیوم نائٹریٹ کی استعمال کریں ریتلی زمینوں میں کیونکہ دوسرا پانی جو ہے وہ بھی تقریباً پچاس دن کے بعد لگ رہا ہوتا ہے تو پچاس دن کے بعد جو ہے وہ آپ دوسری بوری کیلشیم امونیوم نائٹریٹ کی لگا دیں تو اس طرح سے آپ ریتلی زمینوں کے اندر خادوں کی ضروریات کو پورا کر لیں گے کاشکار بھائیو اب آ جاتا ہے دوسرا پانی یہ تو تھا پہلا پانی جو کہ ہم نے بیس سے پچیس دن کے بعد لگا دیا اب جو دوسرا پانی ہے وہ آپ نے لگانے اسی سے نوے دن کے بعد اب اسی سے نوے دن جو ہے وہ بہت ضروری ٹائم اس لئے کہوں گا میں کہ گندم کا پودا اس وقت گوب کی حالت میں ہوتا ہے یعنی کہ گندم کا سٹا جو ہے وہ ابھی پتوں کے اندر لپٹا ہوتا ہے باہر آپ کو نظر نہیں آتا ابھی اندر ہوتا ہے کاشکار بھائیو اس وقت اگر آپ گندم کی فصل کو پانی لگاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا کہ سٹا جو ہے وہ صحت مند نکلے گا سٹے کی لمبائی زیادہ ہو جائے گی لمبائی زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سٹے کے اندر دانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور ہماری پیداوار بڑھ رہی ہوگی کاشکار بھائیو اگر آپ اسی سے نوے دن کے بعد پانی نہیں لگاتے مثال کے طور پر آپ پانی لگاتے ہو دس دن کے بعد کیونکہ ہمارے دیکھیں سارے کاشکار بھائی ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں لگاتے گندم میں وہ پانی لگا رہے ہوتی ہیں لیکن کیونکہ وہ دس بارہ دن آگے پیچھے کر کے لگاتے ہیں پیداوار اپنی بہت زیادہ خراب کر لیتے ہیں اب آپ نے نوے دن بعد پانی نہیں لگایا آپ نے گندم میں پانی لگایا ہے فرض کرے سو دن کے بعد اب کیا ہوا سٹے باہر نکل چکے ہیں سٹے جو ہے وہ کمزوری کی حالت کے اندر باہر نکلے ہیں گوب کی حالت آپ نے کمزوری میں گدار دی پودہ جو ہے پانی مانگتا رہا پیاسا رہا اسے اس وقت شدید پانی کی ضرورت تھی آپ نے اسے پانی نہیں دیا وہ سٹا اس نے نکال دیا کمزور سٹا باہر نکال دیا اب آپ نے پانی لگا بھی دیا ہے تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے کاش کبھی اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا پانی آ جاتا ہے اب تیسرا پانی آپ نے دینا ہوتا ہے جس وقت کے دانا جو ہے وہ دودھی حالت میں یعنی دانے کو آپ پکڑے دبائیں تو اس کے اندر سے دودھ نکلے اس وقت پانی لگانا بہت ضروری ہے اگر اس وقت آپ پانی نہیں لگاؤ گے تو آپ اپنی پیداوار کا بہت زیادہ نقصان کر رہے ہوں گے اور وہ پیداوار وہ جو وقت ہے وہ آپ کا ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن کے بعد شروع ہوتا ہے یعنی تیسرا پانی جو ہے وہ آپ نے ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن کے بعد اپنی فصل کو لگا دینا ہے اگر اس وقت آپ پانی نہیں لگاتے دیر سے لگاؤ گے تو اس سے بھی آپ کی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہوگی کاشکار بھائیو ہمارے بہت سے دوست جو ہے وہ غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ گوب کی حالہ جب ہوتی ہے یعنی کہ اسی سے نوے دن کے بعد جب وہ پانی لگا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں یوریا کا چھٹا بھی دے رہے ہوتے ہیں خدا کے لئے ایسا نہ کریں اس وقت آپ جو بھی خاد استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یوریا دینے کا ہاں اس وقت آپ پوٹاش خاد استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ریسرچ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ پوٹاش اگر آپ دیتے ہیں گوب کی حالت میں تو اس سے جو ہے پودہ جو ہے وہ برپور طاقت کے ساتھ نکل رہا ہوتے ہیں دانے میں چمک آ رہی ہوتی ہے دانہ جو ہے وہ وزن بن رہا ہوتے دانے کا تو کاشر بھی اس طریقے سے آپ اپنی فصل کو پانی لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ خادیں جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ جو ہے شروع میں زمین تیار کرتے وقت ڈی اے پی کا استعمال نہیں کرتے وہ پہلے پانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈی اے پی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کاشر بھی یاد رکھے جو فائدہ آپ کو زمین تیار کرتے وقت ڈی اے پی ڈالنے سے ہوتا ہے وہ فائدہ آپ کو پہلے پانی پر کبھی بھی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نے زمین تیار کرتے وقت نہیں ڈالی تو آپ پہلے پانی کے ساتھ ڈال لیں اس سے آپ کو فائدہ تو کم ہوگا لیکن آپ نے کیونکہ خوراک تو دینی ہے فصل کو اگر آپ نہیں دوگے تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہوگا تو وہ بھی آپ جو ہے آپ پہلے چھٹا کر دیں ڈی اے پی اور پٹاش کا ملا کے اور اس کے بعد آپ پہلے پانی لگا دیں تو اس طریقے سے آپ پہلے پانی کے اوپر بھی کھادوں کا استعمال کر سکتے ہیں کاش کروی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو دوسرے تمام کاش کروی امید سے شیئر کر دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ